ہم ابھی آپ کو لائیو کوری دکھا رہے ہیں ڈی ایس پی صاحب جو زفروال کے ہیں یہ مووو کر رہے ہیں باہر نکل کے مائک پر شپیکر پر لوگوں کو ڈی ایس پی صاحب لوگوں کو ہدایات دے رہے ہیں کہ وہ لوگ اپنے گروہ مر جا کر بیٹھیں اور ہوارہ باہر نہ گمیں ڈی ایس پی صاحب کی ہدایات سن رہے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام لوگ جو عوارہ کردی کر رہے ہیں ازاد گھوم رہے ہیں ان کے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں عوارہ مٹ گھومیں کسی بھی چوک پر کھڑی نہ ہوں گیر ضروری طور پر سفر نہ کریں ڈبل سواری کی پبندی کریں اور ہدایات پر عمل کریں جو پنجاب حکومت کی ہدایت ہیں اس کے اوپر عمل کر دیں اس لاک ڈاؤن کو یقینی بنائیں یہ آپ سب لوگوں کی ہدایت یہ آپ سب لوگ کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ آپ گورنمنٹ کی ہدایت کے اوپر عمل کریں تسلسل سے یہ ہدایت مل رہی ہیں لوگوں کو جو بھی نظر آ رہا ہے روڈ پر ڈی ایس پی صاحب اس کو پرسن لیا خود جو ہے وہ انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ وہ گیر ضروری طور پر چوک میں کھڑے نہ ہوں گیر ضروری طور پر ٹرانسپورٹ نہ کریں حکومت کے جو اکتہار آتے ہیں حکومت کے جو اعلان آتے ہیں ان پر عمل درامت کریں دفعہ ایک سو چھتالیس کی خلابرز ہی نہ کریں سرکاری انسٹرکشن کو فالو کریں پولیس جو ہے وہ اپنے پورے آپ میرے پیچھے یہ ڈی ایس پی صاحب کی انسٹرکشن سن رہے ہیں یہ ڈی ایس پی صاحب کے ساتھ ان کا دستہ بھی موجود ہے جو ایک پولیس کی گاڑی اس کے پیچھے موجود ہے ایک الیٹ کی گاڑی جو ہے وہ اس وقت کور کر رہی ہے سارے سیناریو کو تو آپ سب لوگوں کے لیے یہی میسج ہے کہ آپ قانون پر عمل درامت کریں آپ گیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں آپ دفعہ ایک سو چھتالیس کی خلاف فرضی نہ کریں آپ گیر ضروری طور پر زفروال کی طرف مووو نہ کریں اپنے گھروں سے نہ نکلیں ڈبل سواری پر پبندی کریں ابھی ہم ایک ناکے کی طرف آئے ہیں جہاں پہ بھی یہ کوریج ہو رہی ہے درمان چوک پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں یہ پولیس کا ایک ناکہ ہے جہاں پر گیر ضروری طور پر موو کرنے والے لوگوں کو روکا جا رہا ہے ان سے پوچھا جا رہا ہے ڈبل سواری کی پبندی پر عمل درامت کرائی جا رہا ہے اور جو گیر ضروری طور پر موو کر رہے ہیں ڈی ایس پی صاحب خود اس وقت ناکے پر موجود ہیں ہم اس وقت ناکے کو چیک کر رہے ہیں ڈی ایس پی صاحب خالدہ صاحب اور ایس پی صاحب اس وقت موقع پر موجود ہیں کوئی پیغام سر آپ دینا چاہیں گے ہم لوگ باہر ہیں اور اس وجہ سے ہم آپ کی خدمت کر سکیں کرونا وارس سے لڑائی میں ہم فرنڈ پر ہیں آپ سے درخواست ہے کہ اپنے دھروں میں رہیں نہ نکلیں اور اگر مجبوری میں نکلنا پڑتا ہے تو یہ ساری پردکٹوشنس یہ ماس پہنیں سینٹائزر استعمال کریں لیکن ہماری عوام ایسی ہے کہ وہ بلا وجہ بلا مقصد بھارتیوں میں جنہیں روک لینے سمجھانے میں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے یہ لوگ سمجھیں کہ وہ کوشش نہیں کرتے اور یہ سمجھتے نہیں ہے کہ یہ جو ہے اگر اب وپاد یہاں تک پہنچ گئی تو بھی اسے ٹرنٹور کرنا مشکل نہیں ہو جائے بلکل یہ ہم لوگ تمام موٹسائکلواروں کو جو بلا وجہ نکلے ہوئے ہیں تو ایک ایک پر روکے کنونس کر رہے ہیں سمجھا رہے ہیں جو نہیں سمجھتا پھر اس کو تھانے بلکل ایس ایس پی صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کسی نے قانون کی خلاف ورزی کی تو اسے بقیدہ وہ تھانے میں بند کریں گے اس کو چارج کریں گے اس کے خلاف ایف آئی آر درج کریں گے اور گیر ضروری طور پر لوگوں میں یہ گیر ذمہ داری کا مظاہرہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پولیس کے ساتھ تعاونی کر رہے جن چیزوں سے ان کو روکا جا رہا ہے وہ ان پر عمل درامن نہیں کر رہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ آپ براہ میربانی اپنی حفاظتی اقدامات کو پورا کریں اگر انتہائی ضروری ہے تو پھر گروں سے نکلے اس کے لیے آپ اپنے سیفٹی پروکیشنز کو مدے نظر رکھیں ماسک پہنے آپ دستانوں کا استعمال کریں اس کے علاوہ آپ گیر ضروری طور پر اپنے گروں سے نہ نکلیں اگر آپ اپنی افاظت کرنا چاہتے ہیں اپنے معاشرے کی افاظت کرنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں پر عمل درامن کریں قانون کے ان رکھوالوں کے ہاتھ مضبوط کریں اگر آپ ان میں سے کسی بھی وائلیشن کی خلاف ورزی کریں گے تو آپ کے خلاف ایکشن لیا جائے گا آپ کو تھانے میں بند کیا جائے گا آپ کو جرمانہ کیا جائے گا آپ کو چار شیٹ کیا جائے گا اس لیے براہ مربانی احتیاط کریں گیر ضروری طور پر گروں سے نہ نکلیں گیر ضروری طور پر گروں سے نہ نکلیں اور اپنا سوشل ڈسٹنس جو ہے وہ دوسروں سے برقرار رکھیں یہ آپ کی سیفٹی کے لیے بھی ہے آپ کے فیملی کی سیفٹی کے لیے بھی ہے آپ کے معاشرے اور سوسائٹی کی سیفٹی کے لیے بھی ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں پولیس والے ہر ایک کو روک کر پوچھ رہے ہیں کہ وہ کس سلسلے میں موو کر رہے ہیں ان کے شہر میں آنے کی وجوہات کیا ہیں بہت ضروری کوئی معلومات ہیں بہت ضروری ہے تو اس کو جانے کی اجازت دے رہے ہیں یہ شکرگر روڈ ہے آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں اور یہ دوسری طرف درمان روڈ ہے یہاں پر پولیس کے دستے جو کھڑے ہیں پولیس کے سینئر افسران جو ہے اس وقت وہ خود ناکے پر مجید ہیں ڈی ایس پی صاحب ہیں ایس پی صاحب جو ہیں وہ خود ناکے پر مجید ہیں وہ سیچویشن کو خود کنٹرول کر رہے ہیں اس لیے براہ کرم آپ احتیاط کریں اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے اپنے معاشرے کے لیے اپنی سوسائٹی کے لیے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں معاشرے کی اس سے بڑی خدمت یہی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے گروہ تک محدود رہیں لوگوں کو بھی اس وائرس سے محفوظ کریں اور خود اپنے آپ کو بھی اس وائرس سے محفوظ کریں جی نا ہے نا ہے نا ہے نا ہے نا ہے نا ہے chancellor reb موسیقی 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 ہیں وہ پوری کریں حالانکہ پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں لاکڈاؤن چل رہا ہے ٹھیک ہے خدارہ اس کے اوپر خیال کریں جو آثارٹیز ہیں وہ بھی ان چیزوں پر عمل درامت کرائیں کہ ان لوگوں کو کیوں مجبور کیا جا رہا ہے کہ یہ باہر نکلے اور اس طرح کے لاکڈاؤن کا جو ان کو سامنا کرنا پڑے جی موسیقی